میں نے کہا نا پرانیان گلنا پرانے فرقے پرانے بزرگ اون تہر دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں نے ازار سالہ برسیاں جو جتنا پرانے ہو دی اتنی برسی ہو چکی ہے اچھا بولو تو مرزا جیل بھی کہتا ہے کہ گالہ زور دی نہیں گالہ نمازہ دیئے انہوں کو چھوکوٹ نہیں دیا جی گالہ نمازہ دیئے اللہ ہے کہ وہ برماندہ ہے اسے ابائے کرام لوں جی میرے محبوبتوں آواز اچھی کی تھی ہے مرزا تیری نماز علی دی نال دی ہے تیری نماز صدیق اکبر دی نال دی ہے تو جی آواز اچھی ہو جانا دی اونہ نہیں آنا رہ دی بات سمجھ آ گئی گال نمازہ دی نہیں دسوں مرزا رکھ ہک پرانتے جی گل آمال کی ہوتی تو صرف آواز اچھی ہونے پر آمال رکھ کیوں نہیں رہے اور آمال بھی کس کے صدیق کے علی کے اگر ان کی بھی آواز اچھی ہو آمال کی چھٹی معلوم ہوا کہ گل آمال کی نہیں بل سایست کھان بولو وہ ابھی کہا نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں میں اس کا کچھ حصہ ہے ایک مدعم نامی غلام تھا نبی الاسلام کا خیبر کے موقع پر نامعلوم تھی لگا وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے اب میں تم جنتی کہہ رہے ہو اس نے تو مالِ غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پینا دی گئی ہے اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں تو صحابہ اکرام فوراں گھروں کو لوٹے اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے وہ بھی لاکہ مالِ غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ سر وہ لوگ سمیع نہ و آتا ہونا تھے سننے والے اور ماننے والے لانت ہے تیرے ایسے قیدے کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو بے شرم انسان یہ میں اپنی ذات کی خاطر نہیں کہہ رہا یہ تو عزت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی اور نبیوں کو نہیں کہا کہ تم اپنا پشاب نہیں روح سکتے نبیوں کے ماننے والوں کو کہا کہ ظالموں نبیوں کو خدا نہ بناو کوئی نبی بغیر کھائے پیئے زندہ نہیں رہ سکتا کوئی نبی بغیر نیند کے زندہ نہیں رہ سکتا کوئی نبی بغیر ٹائلٹ کے زندہ نہیں رہ سکتا یہ مجبوری ہے جو اللہ نے لگا دی اس کے ساتھ اللہ تعالی ان مجبوریوں سے پاک ہے قرآن میں اللہ تعالی پتہ کیا کہتا ہے اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا کیا کہہ رہا ہے اللہ اور پھر عیسیٰ ابن مریم کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں روٹی کے موتاچ تھے تو کیا اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ روٹی افضل ہوگی عیسیٰ سے جاؤ اللہ تعالی فتوہ لاؤ جاؤ جنمج یہ میں اس سوال لکھنے والے کو نہیں کہہ رہا جس نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہے اس کو کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالی کیا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ روٹی کا مقام عیسیٰ سے زیادہ ہے نہیں اللہ تعالی بتانا چاہ رہا تھا کہ عیسیٰ اور ماں ان کی روٹی کے موتاج ہیں اور اللہ روٹی کا موتاج نہیں سرکار جب کوئی بندہ روٹی کا موتاج ہوتا ہے تو روٹی کے بعد کیا آتا ہے ٹائلٹ ایمپلائیڈ ہے اب یہ جملے آپ نے کہیں پہلے سنے نہیں تھی اس لئے آکورٹ لگ رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فتنہ اٹھتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے جملے جاری کرواتا ہے اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں جب حضور کی میت رکھی ہوئی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو بکر آیت کچھ اور پڑھ رہے ہیں اور فتوہ کچھ اور دے رہے ہیں آیت پڑھ رہے ہیں اے نبی تم نے بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے بالکل ٹھیک ہے آیت پڑھ رہے ہیں محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں اور پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ یہ وسال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے لیکن فتوہ کیا دے رہے ہیں جس طرح انجینئر صاحب نے کہا کہ کوئی بابا ہو کوئی بزرگ ہو پڑے سے بڑا انسان اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا فتوہ پتا کیا دے رہے ہیں جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے تو قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا تھا یہ حضرت ابو بکر نے خود سے جملہ گھاڑ کے ان لوگوں کے اوپر فٹ کیا جو حضور کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے دو جرم ہے اس جملے کے اندر آپ کی ڈاکٹرین میں میرے مطابق بالکل ٹھیک ہے ایک تو صاحبہ نے حضور کی کبھی عبادت ہی نہیں کی پھر یہ جھوٹا الزام کیوں لگایا جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے کیوں کہا اور نہ ان سے شائبہ تھا کہ وہ یہ کریں یہ بات توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیونکہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑا شرک نبیوں کے نام پہ ہوا ہے ولیوں کے نام پہ نہیں ہوا اس وقت بھی دنیا میں سب سے بڑا شرک کا جو ادہ قائم کیا ہے وہ نبیوں کے ماننے والوں نے جیزیس کرائیس کے ماننے والے پونے دو عرب ہیں ہندو تو ایک عرب بھی نہیں ہے بودھ پرست اس وقت بھی پلانیٹ ارتھ میں سب سے بڑا شرک کر رہے ہیں نبیوں کے ماننے والے رسول اللہ نے بھی جیزیس کرائیس مان جانا تھا اگر حضرت ابو بکر اس وقت وہ جملہ نہ بولتے اب آپ پوچھیں جملہ آیا کہاں سے جملہ آیا یہاں سے کہ حضرت ابو بکر کو پتا تھا کہ اگر حضور کی وقت کے بعد حضور کی شان میں کسی نے غلوف کیا تو نبی الاسلام بھی جیزیس کرائیس بن جائیں گے اور ان کے سامنے وہ حدیث تھی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں حالانکہ اس میں بھی یہ نہیں تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد مر چکے یہ تو قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ جو عیسیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے عیسیٰ مر چکے لیکن اس سے سکھ جملہ آیا لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ عُبْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ بابِدِ شَيْعَ کوئی نہیں یہ شیعہ عربی میں بھی استعمال رہتا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ حلاق کر دے عیسیٰ ابن مریم کو ان کی ماں کو وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعَ اور سارے زمین میں جتنے سارے پیغمبر سارے زمین میں تو سارے ہائے 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 اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اس کی ماں اور جتنے زمین میں سارے بابیں سارے پیغمبر ان کو حلاق کر دے کیسے سخت الفاظ ہیں اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اب یہ غصہ نکل رہا ہے کرسچنز کے اوپر یہ عزت عیسیٰ کو نہیں مینا مار رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تنو مار دو فیر تو کے کریں گا عیسیٰ ایک قولو بنا دے جملے لیکن جب توحید آئے گی سرکار پھر توحید اسی طرح نہیں ہمارے استاد مولانا ساکھ صاحب کیا پیارا جملہ پنجابی میں بولتے تھے اوہ پائی جو توحید بیان ہوئے گی تو نبیان دی گستاخی آپ پہ ہی ہو جائے گی اچھا مراد یہ ہے کہ تم جو گستاخی سمجھتے ہو یہ نہیں ہے کہ بھئی گستاخی کرنا ہے اچھا یہ بھی جملہ میرا جنہیں آدھا کاٹ کے یہ کہا کہ اس کا تو مطلب ہے گستاخی کی جائے اور لانتی ہو پوری گھلہ اچھک دے میں نے کہا تا تمہارے زوم میں تم جو کبر پرست ہو تمہارے زوم میں تم جو بنو امیہ کے عبادت گزارو تمہارے زوم میں گستاخی ہو جائے گی ہمارے زوم میں نہیں ہوگی ہمارے نزدیک تو حضرت ابو بکر نے جو فرضی جملہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا جس طرح انجینئر صاحب فرضی جملے بولتے ہیں حضرت ابو بکر نے بھی بول دیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے جان لے محمد مر چکے تو حضرت ابو بکر پر کوئی فتوہ نہیں لگتا اور دیکھیں کہ ایسا ڈکا پھر حضرت ابو بکر نے لائے ایسا ڈکا لائے کہ میں حدیث اے بخاری میں کم از کم چار جگہ حدیث آئیے بار بار بیان کر کے دیکھیں کسی بریلوی کی جرت نہیں ہو رہی میں نے بریلوی انہوں نے کہا تو اسی ابو بکر ابو بکر کر دے ابو بکر دے خدبہ سناو یہ انہوں نے گاٹے فٹ کر دیتا ہے تو بھائی جب بھی گمراہی آئے گی نا پھر ابو بکر صدیق کے طرز کے اوپر کوئی ابو بکر کا غلام بھی پیدا ہوگا جو کہہ گا تو کہنا ہے عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکے ہے اے کوئی بابا اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا بابا دے چڑھ دو کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اپنا پشاب نہیں روک سکتا اور یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے وہ خود نہیں کھاتا سب کو وہ کھلاتا ہے اور اس سے بڑھ کر عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے تو جو روٹی کا محتاج ہو وہ ٹائلڈ کا بھی محتاج ہے وہ نیند کا بھی محتاج ہے یہ ساری چیزیں جھوڑی نہیں ہیں آگے ساری کورالریز ہیں یہ کہتے ہیں نہیں جی روٹی تے لکھے آگے کے تے لکھے ہے تو آگے تھے سرکار جو کچھ آپ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں زمین اللہ نے بنایا سب خود سے بیان کرتے ہیں تو اسی کو تو شرع کہا جاتا ہے اور قرآن میں یہ کہا لکھ ہے سورت العراف آیت نمبر 188 اے نبی نہ تم اپنے نفع کے مالک ہو نہ نقصان کے مالک ہو اب نبی کے لئے یہ جو نفع ہیں حضرت گننے شروع کریں نبی کے لئے نفع ہے آکسیجن اس کے مالک نبی نہیں ہو سکتے اور یہ اگر ہمارے نبی ہیں تو باقی نبی تو پھر آپ چھوڑ دیں اے نبی تم نہ کسی نفع کے مالک ہو وہ اپنی جان کے حق میں اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے تو اسی نہیں کہہ سکتے سرکار ابو بکر اللہ تے نہیں ہے ہائے 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 اللہ کہہ سکتا ہے تو اسی نہیں کہہ سکتے اے میرے داڑھ لے آگئے حضرت ابو بکر اللہ تے نہیں ہے نہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ رسول اللہ ہیں ظالموں ابو بکر کوئی اللہ ہیں ابو بکر کوئی رسول اللہ ہیں جو کہہ رہے من کانا یعبدو محمدن فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَات نہیں تمہارے سارے میں نے وسوسے ختم کر دیئے اسی جیسے تو بند گلی میں داخل ہو چکے ہو تمہوں لوگ کہہ دیں کیے کریئے کتھے سوٹے ہیں سانو پہلے دیکھیں دیں کتھے سوٹے سے پانی نہیں مل دیں میں انہوں اتھے سوٹے جیسے اکسیجن بھی نہیں مل رہی اکسیجن بھی بند ہو گئی ہے حالانکہ اکسیجن تے جیل خانے دیتا ہے خانج بھی پہنچ جان دیئے تو وہ ہم سارے نفع گنوائیں گے اور وہ سارے نقصان گنوائیں گے تو وہ ساری کی ساری چیزیں آجیں گے اس میں نید بھی آئے گی اس میں کھانا پینا بھی اس میں ٹائلٹ بھی آئے گا اس میں گردوں کا چلنا بھی آئے گا اس میں دل کا دھڑکنا بھی آئے گا رسول اللہ بار بار نہیں کہا کرتے تھے قسم ہے اوہ ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے یہ کیوں کہتے تھے تو رسول اللہ کی اپنی جان اپنے قبضے قدرت میں نہیں تھی اب میں اگر یہ کہوں کہ کوئی نبی جو ہے وہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے تو سی کہہ دو کہ یہ گستاکی کر دیتی ہے ظالموں تمہیں توحید کسی نے بتائی نہیں ہے میری بڑی عرصے سے خواہش تھی کہ میں مرنے سے پہلے نبیوں علی توحید بیان کر کے جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھائی ہے اور نبیوں کی وہ توحید قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے لیکن میں ریلکٹنٹ رہتا تھا میشہ بابے بیچ میں ڈالتا ہوتا تھا کیا زیادہ کچھ چھلانگ مار لی تو میں کہتا تھا یا علی مدد نہ کو لیکن اللہ کے فضل سے یہ انہوں نے پروپے گھنڈا کٹھا کیا میں نے پوری ڈیڑھ گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے بس اس کے حوالے انڈ پہ پہنچے میں اگلے ویک وہ ویڈیو آ رہی ہے انبیاء کے نام پر شرک شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ یہ اس کا ٹائٹل ہے شیطانی توحید یہ شیطانی توحید ہے کہ جس میں آپ کو خدا کا تعریف ہی نہ کروایا جائے چاند اللہ نے منایا ہے سورج اللہ نے منایا ہے اے اللہ جو بندے ہو تے ساری کہنے دینے ذراعہ کب ہونا کہہ رہا بابا دبیا ہویا ہے اے کچھ نہیں کر سکتا اے اپنا پشاب نہیں روک سکتا تو اسی کہہ رہا انہیں سمندر روکے ہے تے پتہ لگ جائے گا یہ کیسے ہو گیا کہ رائی وینڈ کی توحید میں سولہ لاکھ بندہ کٹھا ہو اور حضرت نو کی توحید میں ٹھتر بندے بھی نہ سوہ بھی نہ پورے اومد ادھا ملکہ توحید توحید میں فرق ہے نبیوں کی توحید اور ہے بابوں کی توحید اور ہے کتابوں کی توحید اور ہے بابوں کی توحید اور ہے تو ویڈیو رکارڈ ہو چکی ہے سبر کرو آہو جائے گی اپلوڈ سرکار میری زندگی میں درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ میرے ساتھیوں نے میرے فیملی میمبرز نے یہی گمان کیا کہ اے تے مارا گیا اور آج میں کہتا ہوں وہ واقعات نہ ہوتے تو آج اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پہ نہ پوچھاتا کہ ان کے ہزار سال میں کوئی بابا نہیں ہاں پروڈیوز کر سکتے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہو ان کے بابوں نے جو عزت کمائی گیا تو باقی بابوں کے تلوے چاٹ چاٹ کے میں سارے بابوں نے پوڑ کے رہا دیتا ہے اس نے باوجود ہی نہ دی وہاں میرے نہ لگ گئی ہے اس طرح کی مثال پہلے کوئی نہیں ہے اس کی ویڈا یہ ہے یہ سچائی کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے حالانکہ میرے فیملی میمبرز میرے قریبی لوگ مارا گیا انہیں سانوی مروا دیتا میں ادوی کہا تھا نا نا ایک وقت آئے گا جو چیزیں تم میری یہ ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ میرے نیگٹیو پوائنٹس ہیں انہی چیزوں نے میری سٹنٹھ بننا ہے دو میری پوزیٹیو چیزیں ایسی جنہیں میں پوزیٹیو سمجھتا تھا میرے علاوہ سارے نیگٹیو سمجھتے تھے سوائے جن کو اللہ نے عقل دی تھی ایک جو میں نے بابوں کو آٹھ ڈالا لوگ کہتے تھے جناب اے تھے لوگ گال سوڑنگی نہیں تو سیدھے بابے پونڈ دینا میں کہا نہیں اے ہی سوڑنگی اٹھ دیکھ لو دوہزار تئیس میں میں بیٹھا ہوں بابینل کیوں ہو رہی ہے میمز بن رہی ہے نے دوسرا میں نے بنو میہ کو آٹھ ڈالا لوگ کہتے تھے جناب بہت اتھے ہاتھ پالیا میں کہا اللہ نے نبی تو تو کوئی اچھا ہوئی نہیں سکتا نا اسینی تکنا کے جو رسول اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہوگا سیدھا اس کی گردن پر آت جائے گا آج آپ ہماری لائف سٹوری سنیں نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ریورٹ ہوئے ہیں نا کربلا سن کے ہوئے ہیں اور کربلا نے انہیں توہی تک پچھا دیا تو اسی پوری زندگی قرآن بیان کر کے توہی تک نہیں پچھا سکے اللہ نے ہمارے ذریعے ان لوگوں کو توہی تک پچھا دیا سچائی کی طاقت یا کربلا ہوگی یا بابوں کی جو سٹوریاں میں نے کی ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو آیت حدیث جو دس دینہ اور لکھی نظران دی ہے ہاں بعد میں سارے یہی ہو جاتے ہیں لیکن شروع میں جو ٹریگر ہوتا ہے کہنے ہیں یہ رہے تھے کوئی نہیں چھڑتا بابا جی وہ تو جناف دیکھو کہنے ہیں انہوں نے یہ کر دیتا ہے یا تیسری کوئی چیز تھی وہ جو میرے پر یہ قادیانیت کا الزام لگاتے تھے اے لائے کرو بلکل لائے کرو لاندر وہ اس طرح ہی تاکہ تو آڑی منجی ٹھوک دی رہے کیونکہ جب یہ قادیانیت کا الزام لگایا ایسا میں کھرچے ہے ایسا کھرچے ہے کہ میں فور سٹیج کینسر بنا چھڑے ایسے ہم وہ بریلوی جو پوری دنیا کو گستاخے رسول کہتے تھے آج انجینئر صاحب سے کہہ رہے ہیں جناب اسی گستاخے رسول نہیں مر سے بھیک مانگ رہے ہیں ان کو آپ نے اس ڈیفینسیم مارڈ میں دیکھا تھا تو یہ میرے وہ ہارڈ لائنر ہونے کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ لو جی توڑا پورا تھدہ میں موقع چھڑا جائے کوئی ایک پرچی جڑی آئی ہوئے اور میں نے نہ پڑی ہو پرچی اللہم انی اسالک بینک انت اللہ لا الہ الا انت لحد السمد اللذی لم یرد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد ویلہ کم ملا ہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ خیرت حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا وراشدہ اے اللہ ہماری ہمارے ماباب کی ہمارے بی بچوں کی ہمارے رشتہ داروں کی تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پرشانی یا تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما اور تمام نیک دلی جائز دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما خصوص بالخصوص انڈیا چائنہ کشمیر، فلسطین، یمن، عراق، شام افغانستان، پاکستان میں جہاں کئی مسلمان پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت عبرو جانو مال کی حفاظت فرما اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ اتا فرما حاضرین کے جتنے بھی چھوٹے بڑے رشتے دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جتنے زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرما حاضرین کے جتنے چھوٹے بڑے رشتے دار بیمار ہیں انہیں شفائے کلی اتا فرما اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا ومن توفیتہو منا فتوفہو علی اللیمان ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ سبحان ربکا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی النبی کریم وعلى آلہ واصحابی اجمعین الہم الدین آمین